وہ ہم 35 لاکھ روپے کی لگا رہے ہیں انڈیا سے مگائے تو 18 لاکھ روپے مگر میں یہ بہت کم بجٹ ہے جو ہمارے گھر کے میمران کی طرح ان کو ہم تحفظ نہیں دے پائیں یہ کہتے کہ خواتین کے حقوق بھی اتنی ہی ہے جتنے کے میل جانے یہ فبال کے نام پر ریزسٹرڈ ہے اور اس کے اندر ہفتہ بزار لگتے ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بجٹ 2022-23 میں ناکافی فنڈز مقتص کرنے اور کھیلوں کو درپیش مسائل پر جسارت کی جانب سے ایک فورم کا انعقاد کیا گیا فورم کی مہزمانی سینئر رپورٹر سید وزیر علی قادری نے کی فورم میں پاکستان ٹینیس فیڈریشن کے نائب صدر خالد رحمانی KDA سپورٹس ڈائریکٹر آیاز منشی KDA سپورٹس کارڈنیٹر محمد نصیم سندھ کبرڈی ایسوسیشن کے چیئرمین غلام یاسین کورنگی سپورٹس کے کارڈنیٹر اور سماجی رہنما حاجی یاسین فیڈبول آرگنائزر رئیس خان سمیت مختلف فیڈریشنز اور ایسوسیشن کے عدداران سپورٹس آرگنائزر اور کھلاڑیوں نے شرکت کی اور کھیلوں کے فروغ میں حائل رکاوٹوں اور مسائل پر بحث کی ایک ریکٹ اٹھالیس ہزار کا ہے سکواش کا ایک ریکٹ چالیس ہزار کا ہے انڈیا اپنے منا رہا ہے اب سنتھیٹک سرفیس جو ہم لگا رہے ہیں پاکستان میں وہ ہم پیتیس لاکھ روپے کی لگا رہے ہیں انڈیا سے مانگائے تو اٹھارہ لاکھ روپے کی ہے وہی چیز کیونکہ وہ بنا رہے ہیں وہاں پر تو ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے انڈسٹری بھی گرو کرے گی اچھا اب یہ ہے کہ اب ہم گورنمنٹ جو ہے وہ تو تیع ہو گیا کہ وہ نہیں کر سکتے دنیا میں بھی نہیں کر پاتی گورنمنٹ کے اوپر اگر ریلائی کیا جائے تو سمجھیں ہم نے فیل ہی رہنا ہے ہم ٹارگٹ اپنے اچیو کریں نہیں سکتے لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ نیجی جو شعبے ہیں وہ ساتھ میں ہاتھ بٹائیں اور چیمبر آف کومرس ہیں جو فیڈریشن ہے وہ کیا کر رہے ہیں اب فیڈریشن کراچی میں بیسٹ ہے جو ان کا آفیس ویسے تو ہیڈ آفیس کلہور میں بھی ہے کراچی میں بھی ہے فیڈریشن ہاؤس کراچی میں انہوں نے اپنی ایک سپورٹس کمیٹی بنائی ہوئی ہے اس میں چھے آٹھ دس لوگ انہوں نے بنائی ہوئے ہیں جو کہ یہ اپنے سپورٹس کرانا ہے تاکہ وہ نظر آئے جی کہ ہم نے حق ادا کر رہے ہیں اب وہ کر گیا ہے کہ زیرو ایکٹیوٹی آپ کو علم ہے کہ گورنمنٹ آف سین اور گورنمنٹ آف پاکستان یہ دونوں نے جو ہے اپنے اپنے بجٹوں میں جو ہے سپورٹس کو جو ہے ترجیح دیئے لیکن سپورٹس کے حوالے سے جو بجٹ مختص ہونا چاہیے تھا وہ بجٹ انہوں نے اس بارے میں جو ہے رکھانی ہے یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے سپورٹس کھیلوں کو مطالق جو بجٹ مختص کیا ہے میری نظر میں یہ بہت کم بجٹ ہے اس سے کھیلوں کی سرگرمی ہے اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا انہوں نے بجٹ مختص کیا ہے جب تک ہم سپورٹس کو بنیادی طور پر مضبوط نہیں کریں گے تو ہمارا یہ جو سپورٹس کا ادارہ ہے ہماری سپورٹس کی جو کھلاڑی جو ہماری گھر کے میمران کی طرح ہیں ان کو ہم تحفظ نہیں دے پائیں گے بجٹ نہ بھی کوئی چیز ہے ہی نہیں پچھتر سال سے پاکستان چل رہا ہے بغیر بجٹ پہ چل رہا ہے بائیس خاندان جو تھے انہوں نے پیسہ لے گئے اور ہم ادار پہ چل رہے ہیں اگر نائنٹی نائن پرسن آپ میل کو دے رہے ہیں تو ایک پرسن کسی خواتین کو دے رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ حواتین کے حقوق بھی اتنی ہی ہیں جتنے کے میل کے ہیں تو مجھے تو اس بجٹ میں کہیں نظر نہیں آیا ٹھیک ہے کہ اسپورٹس کہاں ہے جو گراؤنڈز ہیں جو لوگ کہتے ہیں فنڈ تو فنڈ کسی بھی جگہ نظر نہیں آتا جو بہت سارے ایسے گراؤنڈز ہیں جو فٹبال کے نام پر ریزسٹرڈ ہیں اور اس کے اندر ہفتہ بزار لگتے ہیں جمعرات منگل بزار لگتے ہیں اور کچھرے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے لانڈی کورنگی کے اندر آئیں دیکھیں اسیسیشن بنی ہوئی جالی اب مختلف اسیسیشن ہے اس میں ہر کوئی دعویٰ کرتے ہیں میں بھی اسیسیشن کا عددار یہ بھی عددار جالی سارے بنائی ہوئے تو جالی جتنے بھی ان کو بن ہونا چاہیے پاکستان سپورٹ بورٹ کو بھی چاہیے اولمپس کمیٹی کو بھی چاہیے جو نوٹس لے اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ ملک میں کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اس جانب سنجیدگی سے توجہ دے تاکہ ملک میں موجود ٹیلنٹ دنیا بھر میں وطن عزیز کا نام روشن کر سکے کیمرمن رزوان علی کے ساتھ کمر رحمان جسارت نیوز کر آج